ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو انگلینڈ کے خلاف تین ٹیسٹ میچوں کی سریز میں وائٹ واش کا سامنا کرنا پڑا جس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کی منیجمنٹ اور کوچنگ سٹاف میں بہت بڑی تبدیلیاں کی جانے والی ہیں ناظرین پی سی بی کی جانب سے بابا رازم کی ٹیسٹ کپتانی کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑا بیان جاری کر دیا گیا ہے ناظرین پاکستان کرکٹ وارڈ نے بابا رازم کی کپتانی کے حوالے سے کون سا بڑا بیان جاری کی ہم مکمل تفصیل سے آپ کو بتانے والے چھوٹی سی خاص ویڈیو میں آگئے اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ان تک ضرور دیکھنا ہے لیکن اسے پہلے ناظرین اگر آپ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے سچے فین ہیں اور دل سے چاہتے ہیں کہ بابا رازم پاکستانی ٹیم کی کپتانی کرتے رہے تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل ایکن کو بھی پریس کر دینا ہے اور ناظرین آپ کے خیال میں پاکستانی ٹیم یہ ٹیسٹ سیریز کس وجہ سے آرہی بابا رازم کی خراب کپتانی کی ہو جیسے یا پاکستان کے بولنگ لیڈنپ میں تجربہ کار بولرسی غیر موجود تھی ہو جیسے اپنی قیمتی رائے کا ایزار کمنٹ سیکشن میں لازمی کر دیں ناظرین آپ کو بتاتے چلے کہ انگلینڈ کے خلاف تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں پاکستان کے کپتان بابا رازم نے چھ ایننگز میں اٹھاون کی اوسط کے ساتھ 348 رنس بنائے جس میں تین فیفٹیز اور ایک سنچری بھی شامل تھی لیکن اس کے باوجود پاکستانی ٹیم تین ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں ایک بھی میٹ جیتنے میں کامیاب نہ ہو سکتی اسی بات کو لے کر پی سی بی کا کہنا تھا کہ بابا رازم اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کا نمبر ون بلے باز ہے لیکن بابا رازم کی کپتانی اچھی نہیں رہی ہم بابا رازم کو مستقبل میں پاکستانی ٹیم کا نمبر ون کپتان دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں